یوزڈ گاڑیاں دبائی میں انسٹالمنٹس پہ یعنی کہ قسطوں پہ اگر آپ کی سیلری جو ہے وہ پانچ ہزار سے کم ہے کیسے لیں یا دبائی میں گاڑیوں کی کیا پرائز ہے ایز کمپیر ٹو انڈیا اور پاکستان اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے آج انسٹالمنٹس پہ کیسے لے سکتے ہیں اگر آپ کسی بندے سے گاڑی لیتے ہیں یا پھر آپ ایک شو روم سے گاڑی لیتے ہیں ان دو چیزوں میں فرق کیسے ہے انسٹالمنٹ میں فرق کیسے آئے گا یہ ساری چیزیں انڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایز یویویل آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی کس کس بندے کو جو ہے وہ یوزد گاڑی پہ انسٹالمنٹ مل سکتی ہے یعنی کہ آپ کچھ جائیں شو روم میں یا کسی بندے سے گاڑی پکڑیں کچھ بھی نہ دیں اور گاڑی لے کے آ جائیں تو اس کے لیے جو مین کرائیٹریہ رہتا ہے ڈیفرنٹ بینک کا وہ تین ہزار سے لے کر چار ہزار پانچ ہزار سیلری تک وہ میریموم تین ہزار پین تیس سو آپ کی سیلری ہے اگر تو آپ کو گاڑی کسٹوں پہ مل سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اگر آپ کسی بندے سے گاڑی لیتے ہیں یا پھر شو روم سے گاڑی لیتے ہیں تو ان دونوں میں کیا فرق ہے اگر تو آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں سپوز آپ کو گاڑی جو ہے وہ پندرہ ہزار کی ملی ہے دوبئی میں اچھی گاڑی پندرہ سے بیس ہزار کی رینج میں مل جاتی ہے آج کل تھوڑا پیٹرول مہنگا ہے اس لیے جو چھوٹی گاڑی ہیں وہ تھوڑی مہنگی ہیں نارملی آپ کو پندرہ سے بیس ہزار کی رینج میں اچھی گاڑی یہاں پر دوہزار پندرہ سولہ موڈل مل جاتا ہے تو اگر آپ کسی بندے سے لے رہے ہیں سپوز آپ نے کوئی بندہ رونڈا ہے سلر کوئی بندہ چھوڑ کے جا رہا ہے یا آپ نے فیس بک پہ ڈوبی زیل پہ کہیں سے بھی کوئی بندہ دیکھا ہے کہ یار یہ گاڑی بیچ رہا ہے تو آپ بینک کو اپروچ کرتے ہیں کہ مجھے یہ گاڑی ایک قسطوں پہ لینی ہے تو اس میں مسئلہ کیا آتا ہے اگر تو آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ بینک آپ کو بولے گا جتنے کی گاڑی یہ ہے اس کا بیس پرسنٹ آپ کو ڈاؤن ٹیمٹ دینا ہے اب اگر تو آپ کے بندہ آپ اس پر ٹرسٹ کر رہے ہیں تو آپ بندے کو بولو یار کہ بیس پرسنٹ جو ہے تو اپنے پلے سے پی کر دے تو جو چیک آئے گا سارا وہ سارا جو ہے وہ تو رکھ لیں نہیں تو آپ خود کو آپ کو خود پی کرنا پڑے گا ٹونٹی پرسنٹ لیکن جو بینک اس بندے کو دے گا جو پیسے دے گا وہ آپ کا ٹونٹی پرسنٹ پلس ریمیننگ اماؤنٹ تو بندہ اگر آپ کی جان پچان والا نہیں ہے تو ایسا نہ کیجئے گا خود سے جو ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن ٹیمٹ کر کے اس کو جو ویلی ہوگی گاڑی کی وہ زیادہ نہ لکھوائیے گا اگر تو بندہ جو ہے وہ جان پچان والا ہے تو دن ویلینڈ گوڈ دوسری بات کرتے ہیں اگر آپ شو روم سے گاڑی لیتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ بھی پی نہیں کرنا ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمٹ کچھ بھی بغیرہ بھی آپ کو پی نہیں کرنی ہے اگر آپ کسی بندے سے لے رہے ہیں انڈویول سے لے رہے ہیں اگر آپ شو روم سے لے رہے ہیں شو روم بہت سار ہیں یوز گاڑیوں کا شو روم آپ کو یہ شہر جا پینٹ بال بریج کے پاس سکل حراج مل جائے گا اس کے بعد آپ کو رسل خور میں مل جائے گی بہت زیادہ شو روم ہیں گاڑیوں کے آپ یہاں بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن شو روم کی گاڑی دیکھ کے لیجئے گا یوز گاڑی کیونکہ ریپیر گاڑیاں ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ گاڑیاں ہوتی ہیں وہ لوگ آکشن سے اٹھاتے ہیں ان کو ریپیر کروا کے وہ بیج دیتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی بندہ دونے فیس بک پہ بہت زیادہ لوگ انہیں ایڈز لگائے ہوتے ہیں سستی دے دیتے ہیں چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے کوئی کدھر پھنس ہوتا ہے یا پھر آپ ڈو بیزل پہ بھی گاڑی دیکھ سکتے ہیں سیلری آپ کی تین ہزار سے اوپر ہونی چاہیے چار ہزار تک چلے گا پلس کمپنی اکوموڈیشن اگر دے رہی ہے تو آپ کو آپ کی سیلری میں جو ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ سیلری کا ایڈ ہو جائے گا انٹرسٹ ریٹ کی بات کر لیتے ہیں کتنا اوپر آپ کو دینا پڑے گا تو گاڑی کا جو لون ہے وہ یہاں پر گاڑی کیونکہ ایک سیکیورڈ ایسٹ ہے گاڑی میں رسک نہیں ہوتا بینک کے لیے آپ گاڑی لے کے کہیں بھی نہیں جا سکتے اگر آپ باگ بھی جاتے ہیں تو کیا کرے گا بینک گاڑی کو آکشن کر دے گا تو اپنے پیسے وہ سمہاؤ وصول کر لیتا ہے تو اس پر انٹرسٹڈ اتنا نہیں ہوتا سپوز آپ پندرہ ہزار کی گاڑی لیتے ہیں تو چار سال کے لیے اس کو آپ موڈگیج کرواتے ہیں تو آپ کو میکسیمم پانچ چاہ چھے سات ہزار بیا چار سالوں میں پہ کرنا ہوگا یہ انڈیا پاکستان میں انٹرسٹڈ بہت آئی ہے یہاں پر گاڑی لینا اتنا مشکل کام نہیں ہے مزید آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ میں بین کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ